اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ و طالبات خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندی کے مقصد میں کامیابی تا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندی کے مقصد میں کامیاب کرے ابھی ہم بات کریں یو سیٹ کے پروگرامز کی کون کون سے سٹوڈنٹس کہاں کہاں پہ اپلائی کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ فردر اگر آپ لوگ بولیں گے ان میں سے کس طرح کی آپ کو ویڈیوز چاہیے ادر وائز جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں جتنے بھی آپ کے ڈسپلنز ہیں انشاءاللہ اس کے سکوپ پہ تمام طرح سلائیڈز بنا کے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا جائے گا کہ کہاں پہ آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں کیا کیا اس میں سکوپ ہوگا کتنی سیلڈی ہوگی کیا کیا آپ کام کریں گے جنرل سائنس کی بات کریں تو جنرل سائنس کی چند ایک ڈگریز ہیں اور مین اس میں جو سپیسیفک ڈگری ہے وہ جنرل سائنس خود ہی ہے جس میں آپ جنرل سائنس کی ہی سٹڈی کرتے ہیں تو جتنے بھی لوگ جو جنرل سائنس پڑھ کے آئے ہیں وہ یوز ایڈ جی ایس میں اپلائی کریں گے اور جتنے بھی لوگ آئی کام کر کے آئے ہیں سٹوڈنٹس جن لوگوں نے آئیکوم کیا ہے انسٹیٹ اوف ایف اے اور ایف اے سی آپ لوگ یوز ایڈ کام جو کہ کامرس ہے اس پہ آپ اپلائی کریں گے اور فردر آگے سے پروسیڈ کس میں کر سکتے ہیں کون کون سی یونیورسٹیز میں آپ کون کون سی ڈگریز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا بی ایس اکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں بی ایس فینانس کر سکتے ہیں بی ایس اکانومکس کر سکتے ہیں بی ایس مینجمنٹ کر سکتے ہیں اس میں کچھ آپ کو جو نام ہیں وہ مکس آپ بھی ملیں گے بی ایس مارکیٹنگ میں بھی ہوتا ہے بی ایس ماتھمیٹکس بھی بی ایس بینکنگ بی ایس بزنس بی بی ایس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے بزنس اینڈ اکاؤنٹی تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں بھی ایک لسٹ ہے top fields that students pursuing after competing FSE commerce in پاکستان جن میں students mostly آگے جاتے ہیں جن میں ACCA ACCA Chartered Accountant جسے آپ Chartered Accountant کہتے ہیں ACCA آپ کر سکتے ہیں آئیکوم کے بعد کامریس پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد ہمارے پاس next degree آتی ہے جو top field میں آتی ہے bachelor of business administration business administration business administration کیا ہوتی ہے اس میں جتنا بھی scope ہے اس میں کیا study ہوتی ہے ساری چیزیں انشاءاللہ آگے جب scope والی degrees میں ویڈیوز بناوں گا تو اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو سب کچھ بتایا جائے گا کہ ان میں کس کس چیز کی study ہوتی ہے آگے مرضید آپ field میں آکے اس کا use کیسے کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس جو top field ہے وہ ہے bachelor of economics پھر bachelor of commerce chartered accountancy bachelor of mathematics and statics یہ آپ لوگوں کی top fields ہیں جن میں students mostly proceed کرتے ہیں اپنے bachelor degree اپنی graduation complete کرتے ہیں اس میں اور پھر وہ آگے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو emphil phd کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو field میں آ جاتے ہیں field work میں آکے وہ اپنی degree کو apply کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں کیا scope ہے اس field کو join کرنے میں کیا scope ہے آگے آپ جب field میں آتے ہیں جب آپ degree کے apply بھی آتے ہیں جب آپ implement کرتے ہیں اس پہ تو اس میں آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے انشاءاللہ ان پہ next videos ہم بنائیں گے next انشاءاللہ اس پہ category بنائیں گے complete جس میں آپ کو ہر subject کے scope کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیسے آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ سب کا حامنہ صرف دعویوں میں یاد رکھئے گا چینل کو subscribe لازمی کا لیجئے گا تاکہ آنے والی educational updates آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ